بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں صفحہ نمبر اکتر پہ اس سبق کا آغاز ہوتا ہے سبق کے ابتداء میں مصنف نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک کامل نمونی کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے ایسے رول موڈل کی ضرورت ہے جو ہر اعتبار سے مکمل اور کامل اور جامع ہو اور جب انسان اپنے عقل کے مطابع جب دیکھتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر ایسی کوئی ہستی نظر نہیں آتی جو ہر شعبے میں ہر معاملے میں کامل ہو اور اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اعافی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو ہمارے لیے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ہمارے لیے ایک مکمل کامل نمونہ ہے جس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں بہت سی مثالیں بھی دیں بہت خوبصورت انداز میں پھر اس سبق کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کتاب کے سفہ نمبر تہتر سے شروع کریں گے آپ اپنی کتاب کے سفہ نمبر تہتر شروع کر لیں سفہ نمبر تہتر میں ہم نے آخر تک پڑھ دیا تھا کہ گویا تمام دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی صیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اخلاق و عامال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شیئے کے طلبدار کے لئے بہترین سامان موجود ہے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو واقعات کچھ نقل کیے ہیں ابو سفیان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حریف تھے یعنی مخالف تھے پتہ ہے مکہ کے دن وسط عباد عزیل تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے تھے رنگ رنگ کے بیرقوں اور جھنڈیوں کے سائے میں اسلام کا دریہ ممنتا آ رہا آبائل عرب کی موجیں جو شمارتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں ابو سفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکہ کھاتی ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ عباس تمہارا بھدیت تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں فرمایا ابو سفیان یہ بادشاہ ہی نہیں نبوت ہے عدی بن حاتن قبیل علیہ کے رئیس مشہور حاتم تائی کے فرزند تھے اور مذہبا عیسائی تھے وضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مندیوں اور جہاد کا ساز و سامان دیکھ کر ان کو اس فیصلے میں دکت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہے یا پیغمبر دفاتن مدینہ کی یہ غریب لونڈی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرص کرنا ہے فرماتے ہیں دیکھو مدینہ کی جس گلی میں کہو میں تمہاری باتیں سن سکتا ہوں یہ کہہ کر کٹ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کرتے ہیں یعنی جو ذہن میں آرہا ہے کہ کوئی بادشاہ ہیں تو بادشاہ کو مزاج تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کی کسی غریب کی بات کو اس طرح سنیں اور اس کی شکایت دور کرنے کے لیے اس کی شکایت کو سننے کے لیے وہ خود چل پڑے تو جب اس نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں اس ظاہری جاہو جلال کے پردے میں یہ عز و انخاق ساری یہ توازو دیکھ کر عدی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے یعنی اس کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے اور وہ دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یقینا پیغمبرانہ شان ہے فوراں گلے سے سلیب اتار دیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ اطاعت میں اپنی گردن ڈال لیتے ہیں اب عزرہ عرب کے اس امی معلم کے درزگاہ کا متعلق کریں یہ کون طالب علم ہیں یہ ابو بکر عمر علی عثمان طلحہ الزبیر مکہ قریشی طالب علم ہیں یہ کون ہیں یہ ابو ذرہ ورانہ سے یہ مکہ سے باہر تماما کے غفاری قبیلے کے ہیں یہ کون ہیں یہ ابو حریرہ اور تخیل بن عمرو ہیں یہ من سے آئے ہیں دوسری قبیلے کے ہیں یہ کون ہیں یہ ابو موسیٰ عشر رضی اللہ علیہ ورماز بن جبر ہیں یہ بھی یمن سے آئے ہیں اور دوسرے قبیلوں کے ہیں یہ کون ہیں یہ زمات بن عصوبہ ہیں یہ قبیلہ عصد کے ہیں یہ کون ہیں یہ خباب بن العرس سمیم کے ہیں یہ منقد بن حبان اور یہ منظر بن عائز ہیں عبدالقیس کے قبیلے کے ہیں اور بحرین سے آئے ہیں یہ عبید و جعفر عمان کے رئیس ہیں یہ فرواہ ہیں یہ معان یعنی حدود شام کے رہنے والے ہیں یہ سب کالے کالے کون ہیں یہ بلال ہیں ایک حب شوالے ہیں یہ کون ہیں یہ سحیب رومی کہناتے ہیں یہ کون ہیں یہ ایران کے سلمان فارسی ہیں یہ فیروز ویلمی ہیں یہ سیوہ تر برقبود رضی اللہ علیہ ورمہ ہوئے نسلن ایرانی ہیں خدیبیہ کی صلح چھہجری میں وہ اہد نامہ مرتب کراتی ہے جو اسلام کا عین منشاہ یعنی قریش اور مسلمان دونوں فریق جنگ موقوف کریں اور مسلمان جہاں چاہیں اپنے مذہب کی دعوت دیں اس دلخواہ کامیابی کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کیا کیا اسی سال سن چھہجری میں تمام قوموں کو صلح دین اور عمرہ کے نام دعوت اسلام کے خطود بھیجے اور ان کو خدا کا پیغام پرچایا دہیا قلبی اور قلق قیسر روم کی بارگاہ میں عبداللہ بن حضافہ سحمی خسرو پرویشان شاہ ایران کے دربار میں حاتب بن بلقا مقوقس عزیر کے عزیز مصر کے یہاں عمر بن عمیہ حفش کے بادشاہ نجاشی کے بعد شجاہ بن وحب الاسد شام کے رئیس حارز اغسانی اور صلید بن عمر رواسائی امامہ کے دربار میں پیغمبر اسلام نے خطود دے کر جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلسگام داخلے کا اذن عام ہے یعنی کوئی بھی آگے وہاں داخل ہوگے اسلام قبول کر سکتا ہے دعوت عام دوستو اگر تم متعالی خطرت کے بعد یقین رکھتے ہو کہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں میں اس تعدادوں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین کرو کہ محمد الرسول اللہ کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمی رحلما نہیں ہو سکتا اس نے اعلان فرمایا جس کا محہوم ہے کہ اگر تم کو خدا کی محبت کا دعوی ہے تو آؤ میری پیروی کرو یعنی اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کی رسول کی پیروی کرو اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو اگر تم ریایہ ہو تو میری پیروی کرو اگر تم سپہ سالار ہو اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو اگر بے قس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو خالص جس نیک راہ پر بھی ہو اور اس کے لئے بلند سے بلند اور امدہ سے امدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابی اجمعین یعنی اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب سب پر اپنی رحمتیں ناظر کرتے ہیں تو عزیز طالب آپ نے دیکھا کہ مسنف نے کس خوبصورتی کے ساتھ کتنا خوبصورت الفاظ کے ساتھ کتنا خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سیرتی کی جو جامعیت جو اس کو بیان کیا اور کتنے اچھے اور مختصر انداز میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا میں اور آخرت میں جو بھلائی ہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت بتاہ ہوئے طریقے اور گزاری جانے والی زندگی کے اوپر اگر ہماری زندگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ سکھائے ہوئے راستوں پہ گزر رہی ہے تو یقین کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن رہی ہیں اور اگر خدا نفاصلہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے میں حروم ہے تو یقین ہونا چاہیے اس بات کے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بگڑ رہی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما پرداری کئے اور اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی دنیا اور آخرت بن جائے ایسا وہ نہیں سکتا بظاہر جو نمود و نمائش نظر آتی ہے وظاہر جو ترقیہ نظر آتی ہیں کہ جو اللہ کی رسول کو نہیں مانتے کہ آپ کی صیرت پر نہیں چلتے اور ان کی آپ کو ترقیہ کا نظر آتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے ان کی زندگیاں بے رنگ ہیں ان کی زندگیاں بے سکون ہیں اگر آپ یورپ کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے آپ کو یورپ میں پائے جائیں گے یہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں یہ اس بات کی آدامت ہے کہ ان کے زندگیاں پر تعیش تو ہیں لیکن پر سکون نہیں ہے تو زندگیاں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں آخر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صیرت کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا اگر ڈھالنا پڑے گا آج کی بلند خانی کا یہاں پہ اختیام کرتے ہیں سبق کا دو تین بار متعلق کریں بہت خوبصورہ سبق ہے مزید چیزیں سمجھ میں آئیں گی مزید دل میں بات اترے گی اور جو سبق کا مقصود ہے انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا اس ویڈیو میں یہی پہ اپنی باتیں اخترام کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کو فتم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل صلی اللہ علیہ وسلمی کامل اتباہ کی تحقیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ